خداوند یفصل مسیح ہمارے منجی یشواہ مشیعہ کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو نبیوں کی کہانی بائبل سٹیڈی پروگرام کے ساتھ حارون خان آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے بائبل مقدس میں سے جرم آیا کے حوالے سے جی ہاں بزرگ یرمیہ نبی کے حوالے سے سیکھ رہے ہیں عزیزو کچھ تاتل کے بعد ہم نے خداوند کے کلام کی اس سٹیڈی کو کنٹینیو کیا ہے جاری کیا ہے اور ہم اس بات کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ سبوں کے پیار کے لیے بھی آپ کے پرسنل میسیجز کے لیے بھی جو آپ پوچھتے ہیں خیری دریافت کرتے ہیں اور کلام کی جستجو رکھتے ہیں شوق رکھتے ہیں کلام کو سیکھنے کا اس کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کی تعریف ہو عزیزو یہ جو سٹیڈی ہے نبیوں کی کہانی کا پروگرام ہے بہت سے واتس ایپ گروپس پہ بہت سے دوست عزیز پیار کرنے والے جو گزشتہ سیریز ہیں پریویس پروگرامز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں بہت سے دوستوں کے پاس اس کی آڈیو فائلز موجود ہیں بہت سے دوست نوٹس بھی بناتے ہیں ابھی بھی بہت سے کلام سے پیار کرنے والے اس کے اچھے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ میری گزشتہ آڈیو فائلز کو جو کہ ہم نے بائبل کی بے تہاشا ارکریزی کے بعد کی ہیں اور بہت سی کتب کے حوالے سے کی ہیں ان کو مجھ سے پرسنلی مانگتے بھی ہیں اور بہت سے گروپس میں خود بھی شیئر کرتے ہیں تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں تاہم چونکہ جیرمائیہ کے حوالے سے بزرگیرمیہ نبی کے حوالے سے یہ سلسلہ ایک پیچیدہ سلسلہ ہے کامپلیکٹڈ ہے کامپلیکس ہے اس کے حوالے سے ریسرچ کی بہت ضرورت ہے پھر ذاتی کام کی مصروفیت اپنی جگہ پر اور آپ جانتے ہیں کہ خداوند کی خدمت دوسرے فورمز پر فیس بک پر یوٹیوب پر بھی ہم کرتے ہیں بطور فیملی کے خاندان کے کرتے ہیں اور پروگرامز بھی ہیں تو اس حوالے سے آپ کو یہ ضرور متعلق کرنا ہے یہ ضرور انفارم کرنا ہے کہ جیرمائیہ کی جو سیریز ہے یہ اٹ لیسٹ ٹوائس او ویک ضرور شیئر کی جائے گی دو دفعہ ہفتے میں شیئر کی جائے گی تھرزڈے اور فرائیڈے کو جمعہ رات کو اور جمعہ کو اور آپ اس کو اپنے ٹائم کے مطابق جب بھی آپ کا دل کرے سن سکتے ہیں ریپیٹ بھی سن سکتے ہیں لیکن جیسے پہلے ہوتا تھا کہ ہم منڈے سے فرائیڈے کوشش کرتے تھے کہ اٹ لیسٹ ضرور کلام شیئر کیا جائے ویسے کرنا ممکن نہیں ہوگا میرا یوٹیوب لنک البتہ حاضر ہے جہاں پر اور گزشتہ پروگرامز ویڈیو پروگرامز آڈیو پروگرامز اپلوڈ ہوتے رہیں گے جہاں سے آپ ڈیلی اور جتنا آپ کا دل کرے آپ کلام کے حوالے سے سیکھ سکیں گے ریگولرلی برکت پا سکیں گے حارون خان یوٹیوب چینل آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور مزید برکت بھی پا سکتے ہیں سو عزیزو ہم جیرمائی کے حوالے سے جو آج دوسرا پروگرام ہے اس میں خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں اور جیرمائی کے حوالے سے جو اس وقت کے حالات واقعات ہیں اس کے حوالے سے سیکھنا شروع کرتے ہیں گزشتہ پروگرام میں جو فرس پروگرام تھا تعرف کے حوالے سے انٹرڈکشن کے حوالے سے ہم نے دیکھا اور سیکھا کہ یہ کونسا ٹائم تھا جیرمائی ہم نے کیوں چنا اس لیے کہ جیرمائی ہمارے دور کا نبی بھی ہے وہ حالات واقعات جو اس ٹائم میں تھے وہ آج بھی اپروپریٹ اور موضوع ہیں ہم نے اس سے پہلے کے جو نبی تھے اور اس کے ساتھ کے جو ہمسر نبی تھے ان کے حوالے سے آپ کو بتایا جو اس وقت بادشاہ یہودہ میں تھے جو اس وقت بادشاہ اسرائیل میں تھے جو اس وقت بادشاہ ارامی اور اسوری تھے ان کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی اور عزیزو یہ سارے وہ ڈاٹس ہیں جن کو کنیکٹ کرنے سے ایک بڑی پکچر بنتی ہے آپ جانتے ہیں بچپن میں ہم اس طرح ڈاٹس کنیکٹ کیا کرتے تھے اور ایک تصویر بنتی جاتی تھی تو یہ چیز جو ہے ہمیں ڈاٹس کنیکٹ کرنے ہیں تاکہ ہم اس تصویر کو دیکھ سکیں خداوند کی مرضی کو جان سکیں اور جو بے ہنگم چیزیں نظر آ رہی ہیں جو ادھر ادھر بکھریوی چیزیں نظر آ رہی ہیں ہم ان کو کنیکٹ کر کے ایک اپنے لیے بہتر صاف تصویر صاف خداوند کی مرضی جو ہے اس کو اسٹیبلش کر سکیں گزشتہ پروگرام کے آخر میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ سایہ نبی ہوسیہ نبی اور میکہ نبی جو ہیں وہ جہرمائے سے کچھ عرصہ قبل موجود تھے سین پر اسرائیل میں یہودہ میں اور ان کے حوالے سے میں نے یہ سایہ پہلا باب اور اس کی پہلی آیت آپ کو پڑھ کے بھی بتائی اس کے ساتھ ہم نے ہوسیہ کو بھی پڑھا عزیزوں اگر ہم میکہ نبی کا صحیفہ بھی دیکھیں میکہ یا میکہ یا جو کہ بڑا ایک خوبصورت نام ہے جس کا مطلب ہے کہ میرے خدا جیسا یا جیسا خدا اور کہاں ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا ہے چلو کہ ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں بہن ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ نام اس کا مطلب پوچھا اور پھر یہ درخواست کی کہ میں ان کے بیٹے کا نام بھی تجویز کروں اور یہی نام اس بیٹے کا ہے جو کہ خدا ان کے حضور ہم نے دعائیں کر کے حاصل کیا اور it's a beautiful name it's a beautiful book as well so میکہ کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ سامریاں اور یہ رشلم کی بابت خدا ان کا کلام جو شاہانِ یہودہ یتام او آخذ او حسکیہ کے آیاب میں میکہ مرشتی پر رویا میں نازل ہوا تو یہ وہی بادشاہ ہیں آخذ حسکیہ جو جہرمائیہ کے ٹائم میں تھے اور اس سے پہلے کے بادشاہ کے ٹائم میں چونکہ میکہ موجود ہیں اس لیے جہرمائیہ سے یرمیہ سے ان کو کچھ عرصہ قبل مانا جاتا ہے but he was also there or thereabouts in the time of جہرمائیہ اب اس وقت کے حالات اور واقعات میں آپ کے ساتھ مختصراً شیئر کروں گا کلام پاک میں سے بائبل مقدس میں سے تاکہ آپ آج کل کے حالات اور واقعات کے ساتھ ان کو ریلیٹ کر سکیں ان کا میل دیکھ سکیں ان کا کنیکشن دیکھ سکیں دیکھیں ہوسیہ اس کا چوتھا باب اور اس کی پہلی دو آیات اب بنی اسرائیل خداوند کا کلام سنو کیونکہ اس ملک کے رہنے والوں سے خداوند کا جھگڑا ہے کیونکہ یہ ملک راستی اور شفقت اور خدا شناسی سے خالی ہے شفقت نہیں ہے راستی نہیں ہے خدا شناسی نہیں ہے خدا سے لوگ غافل ہیں دوسری آت میں لکھا ہے بد زبانی اہد شکنی خون ریزی چوری اور حرام کاری کے سوا کچھ نہیں ہوتا یہ ظلم پر ظلم کرتے ہیں اور خون پر خون ہوتا ہے عزیزو ایم شور یو کن ریلیٹ تو دی ٹائمز وی آر لیونگ این اور اسی تناظر میں اگر ہم دیکھیں میکہ اس کا تیسرا باب اور پہلی دو آیات مائیکہ تھری وان ان ٹو اور میں نے کہا یاکوب کے سرداروں اور بنی اسرائیل کے حاکموں سنو کیا مناسب نہیں کہ تم عدالت سے واقف ہو تم نیکی سے عداوت اور بدی سے محبت رکھتے ہو اور لوگوں کی کھال اتارتے ہیں اور ان کی ہڈیوں پر سے گوشت نوچتے ہو آپ آج کل کے حالات سے ان آیات کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اور اسی تناظر میں اگر ہم خداوند کے کلام میں سے حسیہ چار باب چھے آیت دیکھیں حسیہ فور سیکس تو خداوند فرماتے ہیں کہ میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا تاکہ تو میرے حضور کاہن نہ ہو اور چونکہ تو اپنے خدا کی شریعت کو بھول گیا ہے اس لیے میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا عزیزو یہاں پر خداوند بڑے واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ کس بات سے معرفت رد کی گئی لوگوں نے عدم معرفت کی کہ انہوں نے خدا کی شریعت کو بھول کر یہ گناہ کیا عدم معرفت کا اگنورنس کا اور یہ اگنورنس آف گارڈز ورڈ یہ اگنورنس ہلاک کرے گی خداوند کے لوگ اگر خداوند کی بات سے اس کے کلام سے اس کی شریعت سے ناواقف ہیں اس کو بھول گئے ہیں تو خداوند کہہ رہے ہیں کہ میں بھی تیری اولاد کو بھول جاؤں گا یہی بات پھر میکہ جن کے حالے سے ہم نے تیسرے باپ کی پہلی دو آیات پڑھیں اسی چپٹر میں مائکہ تھری میں اس کی ٹویلتھ ورس میں بارویں آیت میں یوں کہتے ہیں کہ اس لیے سیون تمہارے ہی سبب سے کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یرشلم کھندر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی اونچی جگہوں کی ماند ہوگا سو جو باتیں میکہ نے یا حسیہ نبی نے کہیں اسرائیل اور یہودہ کی نسبت سے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرم آیا کے ٹائم میں ان دی ٹائمز آف یرمیہ وہ پوری ہو رہی ہیں یرمیہ اس ٹائم پہ بھی لوگوں کو متنبع کر رہے ہیں وارن کر رہے ہیں اور آج بھی اس کتاب کو یرمیہ کے میسیج کو در حقیقت خداون کے کلام کو خداون کے میسیج کو آپ تک پہنچانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ آنے والے حالات سے آپ کو وارن کیا جا سکے متنبع کیا جا سکے کیونکہ بے شک پروسپیرٹی کی بلیسنگز کی اور ہر قسم کی اچھی بات کے حوالے سے لوگوں کی بڑی بھوک ہے لیکن وہ سب برکات اسی وقت اویلیبل ہیں جب آپ خداون کے ساتھ قائم ہیں اگر آپ خداون کے ساتھ قائم نہیں ہیں اور صرف برکات اور پروسپیرٹی یعنی خوشحالی کی خوشخبری سننا چاہتے ہیں تو عزیزو جھوٹے نبی تو بہت ہیں لیکن ان کی جھوٹی باتوں کا پیش خیمہ اسرائیل نے اور یہودہ نے کئی سو سال پہلے دیکھا اور آج کل کے لوگ بھی بہت جلد دیکھیں گے حقیقت یہی ہے کہ خداون تب بھی اور آج بھی یہی کلام کر رہے ہیں کہ آپ عدمِ مارفت سے اگنورنس آف گارڈز ورڈز سے اس گناہ سے بچیں کیونکہ اگر ہم جیرمیہ ٹوئنٹی سکس سیونٹین میں آئیں یرمیہ چھبیس سترہ تو دیکھیں یہاں پر اسی پروفیسی کے حوالے سے جو میکہ نے کی ہیں یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تب ملک کے چاند بزرگ اٹھے اور کل جماعت سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ میکہ مرشتی نے شاہ یہودہ ہز کیا قیام میں نبوت کی تھی اور یہودہ کے سب لوگوں سے مخاطب ہو کر یوں کہا کہ رب العفاج یوں فرماتا ہے کہ سیون کھیت کی طرح جوتا جائے گا اور یہ شلم کھندر ہو جائے گا اور اس گھر کا پہاڑ جنگل کی انچی جگہوں کی ماند ہوگا تو کیا شاہ یہودہ ہز کیا اور تمام یہودہ نے اس کو قتل کیا کیا وہ خداون سے نہ ڈرہ اور خداون سے مناجات نہ کی اور خداون نے اس عذاب کو جس کا ان کے خلاف اعلان کیا تھا باز نہ رکھا پس یوں ہم اپنی جانب پر بڑی آفت لائیں گے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان نبیوں کو جیسے جرم آیا کو کہا جا رہا تھا کہ ہم آپ کو مار دیں گے تو لوگوں نے کہا کہ بھائی میکہ نے بھی تو یہی میسج دیا تھا اور اس وقت کے بادشاہ نے توبہ کی ہسکیہ کا ہم حال پڑھتے ہیں اگر کسی نے پڑھنا ہو تو ہسکیہ کو آپ سرچ کریں اس کے حوالے سے دیکھیں کہ اس نے توبہ کی اور وہ خداون کے حضور اچھے دل سے قائم ہوا تو خداون نے وہ عذاب جو میکہ کے بزبانی کہا تھا اس سے خداون باز آئے لیکن اگر لوگ واپس برائی کی جانب خداون کی نافرمانی کی جانب جائیں گے تو وہ کلام ویسے ہی قائم ہیں اور وہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہیں وہ آج کل کے دور کے لیے آج کل کے لوگوں کے لیے بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے اب یرمیہ کونسے قبیلہ کے تھے یرمیہ لاوی کے قبیلہ کے تھے ان فیکٹ وہ کہانت کے سیکشن کا حصہ تھے تو حارون سردار قائن کی نسل میں سے ہیں قائن ہیں وہ اپنے فیلو پریسٹ کے پاس جاتے ہیں یہ جو چھبیسویں باب ہے جرمیہ ٹوئنٹی سکس اس کو آپ پڑھئے پیشتر اس کے کہ ہم ایک آرڈر میں آگے بڑھیں میں آپ کو حالات واقعات کے حوالے سے انٹروڈیوس کرا رہا ہوں تعرف کرا رہا ہوں آپ کا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جو باتیں یرمیہ نبی نے کہیں ہیں ٹوئنٹی سکس چپٹر آف جرمیہ میں تو وہاں پہ جو کہن تھے نبی تھے جو ان کے دوست تھے ان کے گھرانے کے لوگ تو انہوں نے کہا کہ تو تو مرے گا you are going to die اور وہ سے پکڑ کر جو ہے بادشاہ کے پاس وہاں کے حاکموں کے پاس پولیٹیشنز کے پاس لے جاتے ہیں اور پولیٹیشن کیا کہتے ہیں پولیٹیشنز کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک تو کہہ رہا ہے لیکن اس کی بات مانتے نہیں ہیں اب یہاں پر ہمیں ریلیجیس لیڈرشپ یعنی مذہبی جو لیڈرشپ ہے وہ نظر آتی ہے اور پولیٹیکل لیڈرشپ یعنی سیاسی لیڈرشپ نظر آتی ہے اب جو ریلیجیس لیڈرشپ ہے اس زمانے کی وہ تو خداون کے کلام سے نواقف ہے ہی اور جو سچی بات کرتا ہے جو کہ اگرچہ کڑوی ہے اس کو مارنا چاہتی ہے سیاسی لیڈرشپ پولیٹیکل لیڈرشپ اگرچہ یعنی مذہبی کی بات سن لیتی ہے جو خداون کی بات ہے اس سے واقف ضرور ہو جاتی ہے اس پہ کوئی ہارش ڈیسیجن نہیں لیتی لیکن مانتی وہ بھی نہیں ہے سو دیکھیں کیا یہ واقعات آج کل نہیں ہیں ریلیجیس لیڈرشپ مذہبی لیڈرشپ تو سچ سے دور ہے ہی ہے سیاسی لیڈرشپ بھی دور ہے لیکن سیاسی لیڈرشپ اٹ لیسٹ یہ موقع ضرور دیتے ہیں لوگوں کو کہ آپ بات کر لیں سو عزیزو یہ وہی حالات ہیں جو یسایہ نبی حسیہ نبی میکہ نبی اور پھر یرمیہ نبی کے ٹائم پہ تھے اسی لیے یسایہ نبی ان کا صحیفہ پانچوں باب آزایہ فائیو اور اس کی ورس نمبر ٹوئنٹی میں لکھا ہے بیسویں آیت میں ان پر افسوس جو بدی کو نیکی اور نیکی کو بدی کہتے ہیں اور نور کی جگہ تاریکی کو اور تاریکی کی جگہ نور کو دیتے ہیں اور شیرینی کے بدلے تلخی اور ترخی کے بدلے شیرینی رکھتے ہیں عزیزو کیا آج کل ایسے حالات نہیں ہیں بے شک ایسے ہی ہیں یہ سایہ آنگے لکھتے ہیں ایک کیس سے چوبیس آیات میں کہ ان پر افسوس جو اپنی نظر میں دانشمند اور اپنی نگاہ میں صاحب ایمتیاز ان پر افسوس جو میں پینے میں زور آبر اور شراب ملانے میں پہلوان ہیں جو رشوت لے کر شریروں کو صادق اور صادقوں کو ناراض ٹھہراتے ہیں پس جس طرح آگ بھوسے کو کھا جاتی ہے اور جلتا ہوا پھوس بیٹھ جاتا ہے اسی طرح ان کی جڑ بہت سیدھا ہوگی اور ان کی کلی گرد کی طرح اڑ جائے گی کیونکہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترق کیا اور اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حکیر جانا عزیزو this is more or less just like today بہت سے ایسے مذہبی لیڈر ہیں جو رات کو شراب پیتے ہیں اور صبح اٹھ کے کلام کی بات کرتے ہیں ڈھونگ رچاتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے رب الافواج کی شریعت کو ترق کیا ہے اسرائیل کے قدوس کے کلام کو حکیر جانا ہے وہ ایسا ہی کرتے ہیں وہ اپنی ڈاکٹرنز اپنی نالج اپنی نگاہ میں دانشمند بنتے ہیں خداوند کہتے ہیں کہ وہ آگ جیسے بھوسے کو کھا جاتی ہے ویسے ہی وہ مارے جائیں گے ختم کی جائیں گے عزیزو یہ خداوند کے کلام کی حقیقت ہے اور ہمیں ان حقیقتوں کو کلام میں سے ہائلائٹ کرنا ہے خداوند کی پاک روح کے شکر گزار ہیں جس نے موقع دیا کہ آپ کے ساتھ ان حقائق کو شیئر کرسکیں ہم جرمائی کے حوالے سے ان حالات واقعات ٹائمز کے حوالے سے مزید سیکھیں گے آج کے لیے اتنا ہی خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے آج کی پروگرام سے بہت